السلام علیکم اسلامیات کے سبق استاد کا احترام کے ساتھ میں ہوں آپ کی مصرابیہ بچوں استاد کا احترام جس طرح بالدین ہمارے رہبر ہوتے ہیں رہنما ہوتے ہیں ہمیں اس دنیا میں لانے کا موجب بنتے ہیں ہماری بہترین پرورش کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے استاد کو عالی مقام عطا کیا ہے کہ استاد ہماری تعلیم و تربیت کرتے ہیں ہمیں اخلاق کا سبق دیتے ہیں اور ہمارے اندر مصبت تبدیلیاں مصبت رویہ پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم معاشر میں ایک بہترین انسان ثابت ہو سکیں استاد ہمیں بھلائی بھلہ کے راستے کی طرف چلاتے ہیں اور برائی کے راستوں سے اور تباہی اور بربادی کے راستوں سے بچاتے ہیں استاد ہمیں نیکی کی تعلیم دیتے ہیں اور برائی کی پہچاند کراتے ہیں اسی لئے استاد کو روحانی ماباب کا درجہ عطا کیا گیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی تعلیمات دی اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنایا معلم کا درجہ بہت فضیلت والا درجہ ہے بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے رسول بہترین معلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب درست میں ہوتے اور لوگوں کو تعلیم دیا کرتے اس وقت صحابہ اکرام نہایت عدب اور خاموشی کے ساتھ سنتے تمام صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت احترام کرتے کہ کبھی بھی آپ سے آگے نہیں چلے اور کبھی آپ کے سامنے تیز آواز سے نہیں بولے استاد کا احترام ہم سب پر فرض ہے حضور پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو ایک مشہور خلیفہ معمولی رشید کا واقعہ بیان کرتی ہوں خلیفہ معمولی رشید نے اپنے دون دو بیٹوں کو دونوں دو بیٹے تھے دونوں بیٹوں کی پڑھائی کے لئے استاد مقرر کیا ایک دن استاد کو کسی زوری کام سے اٹھنا پڑا تو استاد کے جوتے اٹھانے کے لئے دونوں شہزادوں میں جھگرہ شروع ہو گیا آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک جوتہ ایک شہزادہ اٹھا ہے اور دوسرا جوتہ دوسرا شہزادہ اس واقعے کی خبر جب خلیفہ کو ہوئی تو انہوں نے استاد کو بلا بھیجوایا اور استاد سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک زیادہ قابل عزت کون ہے احترام والی شخصیت کون ہے کس کی ہے استاد نے برملا جواب دیا کہ آپ خلیفہ خلیفہ وقت خلیفہ آپ ہیں خلیفہ وقت ہے آپ عزت اور احترام کے بالی شخصیت ہیں اس پر خلیفہ معامل یشید نے فرمایا کہ مقابل عزت میں نہیں بلکہ وہ شخص ہے وہ ہستی ہے کہ جس کے جوتے اٹھانے کے لئے شہزادے آپس میں جھگڑتے ہیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استاد کی کتنی اہمیت اور کتنی عزت ہے ہمیں اپنے اسازہ کا احترام کرنا چاہیے ہمیشہ استاد کے احترام میں کھڑے رہے ہیں استاد کے سامنے دھیمی آواز میں بات کریں استاد سے کبھی بحث نہ کریں اسکول میں دیا گیا جو بھی کام استاد پڑھاتے ہیں سمجھاتے ہیں انہیں دیئے گئے وقت مقرر پر ان کو کر کے دکھائیں ان کی فرما برداری تابداری کریں جب بھی استاد آپ کے سامنے آئیں انہیں لازمی سلام کریں عدب اور احترام کا مظاہرہ کریں جو لوگ اپنے استاد سے آگے چلتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کرتے تھے کہ کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں چلے اگر دنیا کے مشہور لوگوں کو کامیاب لوگوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سب کامیاب وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے والدین اور اپنے اسازہ کی عزت اور احترام کو مقدم رکھا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ استاد اور شاگد دونوں سواب میں برابر کے شریک ہیں استاد شاگد کو نیکی کی رہ دکھاتے ہیں اور جب شاگد استاد کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے نیک عمال کرتے ہیں تو دونوں ہی نیکی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے استاد کا احترام کریں جو لوگ اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں جو قومیں اپنے استادوں کا احترام کرتی ہیں وہ قومیں ہی ترقی پاتی ہیں تو آئیں بچوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ترقی اور کامیابی اور فرح کے راستے پر چلائیں آمین اللہ حافظ